ملٹری اکاؤنٹ بی بی سی کی آفیس کے باہر اور ہمارے ساتھ موجود ہیں صحابت سے تلق رکھنے والی معروف شخصیت چوڑری نائم جی ایم جی ٹی وی سہر ڈیلی لاہور سے آئے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ صحابت کے حوالے سے آپ عوام کو کیا بتائیں گے جی سامنے مینکہ آپ صحابت کے حوالے سے عوام کو کیا بتائیں گے میں سب کو بھی نیو جنیشن جو آ رہی ہوں تو بھی یہ کہوں گا کہ ساپت ایک مقدس ہے اس کے ساتھ اچھے ساتھ رکھیں چلے اور یہ آپ کو مدہ دے گا اور اس سے آپ ماندری سے کام کریں مواشرٹ ہوئی اچھے رسنے میں چلتے گا اچھا جب آپ یہ بتائیں کہ ہر انسان کو کامیاب ہونے کے لیے مقتل مراحل سے گزرنا پڑتا ہے تو ان مقتل مراحل سے گزرنے کا زران کافی دشواریوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے تو آپ کو کوئی ایسا موقع آیا کہ جہاں پہ آپ کو ایسا کی دعا کہ مجھے کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑا کافی مسلم سال آئے ہیں بس یہ ہے کہ انسان کو جدو جد کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ پسارے جیسا کہ ہم عرصت مسلم شاہ صاحب بھی موجود ہیں ہم ان سے بھی پوچھیں گے کہ آپ صحابت کے حوالے سے آپ عوام کو کیا گاہی دیں گے یہ صحابت ایک بقدس پیش ہے اور یہ وینس دیتا ہے صحابت وہ صحابت نہ ہوتی تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم لوگوں کو وینس دیتے ہیں ہم لوگوں کو وینس دیتے ہیں ہم لوگوں سے بھی امیل کرتی ہیں کہ وہ جو سچ ہے جو اگہی ہے وہ صحابت کے ساتھ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنے علاقے کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کے لیے عمر کے ساتھ ساتھ میں ساتھ قاون کریں وہ ان کو اگہ کریں گے کہ کوئی مسئلہ مسئلہ ہے کوئی آپ کے علاقے میں کوئی مشکوط سلگرمی ہو رہی ہے اس میں آپ صحابت کے حوالے سے بلیس سے کام کریں اور آپ یہ بتائیں کہ سپیڑو رحمان صاحب نے جو ہے ادارہ بند کیا ہے وقت نہیں ہو اس کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے یہ بہت بری بات ہے دیکھیں صحابت میں اتنا برا وقت نہیں ہے کہ دیکھیں انہوں نے جو میڈیا پر جو کہہ رہے ہیں کہ زوال ہے میں نہیں سکتا ہی زوال ہے زوال کیا ہے جو اینکر ہیں جو سلطہ لاکھ اچی داگہ ترہاں لے رہے ہیں ان کو نہیں نکالا اور جو بیس بچی زیادہ ترہاں لے رہے ہیں برکرد ہوئے ہیں ان کو نکال رہے ہیں یہ شیم شیم چھواری بات ہے ہم نے اس کے لئے ہم آج کی اتجاج کر رہے ہیں اپریس کام نے دیلی اس کے لئے اتجاج ہو رہا ہے جو اپنا اپریس کام پر صدر ہیں اس کے لئے انہوں نے بھی ویڈ ایکچنل پیٹی ہے ہم نے ایک اتجاجی کیمپ لگایا اپریس کام میں آپ دیکھیں تو روزانہ کی بنیادتے اتجاجی کیمپ ہوتا ہے کہ یہ گلت ہو رہا ہے یہ حکومت کو بدنام کرنے کی ضرورت فالش ہے کہ برکرد کو نکال رہے ہیں جانے کے میڈیا پر زمال آ رہے ہیں دیکھیں میڈیا میں اشتہار نہیں مل رہے ہیں یہ باپی اشتہار نہیں مل رہے ہیں مصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ برکر نکالیں آپ ان کو بھی نکالیں تو یہ میڈیا مالکان جو ہیں وہ آج میڈیا مالکان نے وہ صحابی نہیں ہے وہ بیزنس میں لوگ آ رہے ہیں وہ بیزنس میں لوگ ہیں وہ برکر کا معاشی قتل کر رہے ہیں یہ بہت بری بات ہے اس کے لئے میں ان کو کہتا ہوں یہ شیم 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 جائزہ کہ آپ نے دیکھا کہ ناظرین ہمارزات اس ٹائم سید شاہ صاحب سے انہوں نے اپنا بیان دیا کیامرامین احسن بٹو کے ساتھ